یا آپ چارچ کر آ رہے ہیں تو بیریے کی کمی آ رہی ہے یا بیریے پتلا آ چکا ہو رہا ہے تو اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مشاہ اللہ آج میں آپ کو ایک دلیا بتا دوں آپ اس دلیا کو کھالیں اور پھر دیکھیں کمال یہ آپ کی منی کو بھی بڑھائے گا اس پرم کو بھی پورا کرے گا منی گاڑھی بھی کرے گا جراسیم پیدا کرے گا اور ساتھ میں عوض باہ میں بھی بہت زیادہ اضافہ کرے گا از حرید عوضہ خانے کی دانب سے میں ہوں حکیم محمد رزبان السلام علیکم ورحمت اللہ کی بہتا ہوں اپنے چینل پہ میں تمام ساتھیوں کا ویلکم کرتا ہوں خوش آمدید کیتا ہوں امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں دوستو میں آپ کے لئے ترہاں ترہاں کے نسخے گھرے لوگوں پائے توٹ کیلے کے آتا ہوں آج ایک دلیے کی بات کریں جن لوگوں کو اس پرم کی کمی ہو گیریاں ان کا پتلا ہو چکا ہے ٹائمنگ ان کی بہت کم ہو چکی ہے عوضہ بہت کے وہ شکار ہو چکی ہیں تو ان کو جو ہے بہت ہی کرامد ہم یہ دلیاں دے رہے ہیں آپ کو اس میں لینا کیا ہے کونچ کے بیج جو ہوتے ہیں شد کی ہوئے ان کی گری آپ کو پچیس گرام لینے ہیں گے ہوں پچیس گرام لینے ہیں ان دونوں کو آپ دل لیں ٹیک ہے دلنے کے بعد آپ جو ہیں آدھا کلو دودھ لیں اور اس میں پکانا شروع کر دیں اسی دوران پکتے پکتے آپ کو اس میں سو گرام جھیلے لیں ٹیک ہے اور سو گرام ہی چینلیں دونوں چیزوں کو اٹ کر دیں اور جب یہ تیار ہو جائے تو صبح خالی پیٹ آپ اس کو پی لیں اور کم از کم دھائی گھنٹے تک آپ کو ناشتہ نہیں کرنے لگاتار دو مہینہ استعمال کرنے سے آپ کے اندر جو فوائد نظر آئیں گے آپ کے اندر جو تبدیلیاں ہوں گی جو چینجنگ آئے گی آپ خود حیران ہو جائیں گے بخل پہ مجید جو جو ب